مینی بجٹ سے پہلے پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا امران خان کی زیر سدارت اجلاس وفاقی کابینہ بھی کچھ دیر میں بیٹھک لگائے گی بجٹ تجاویز کی منظوری دی جائے گی قومی اسمبلی کا اجلاس شام ساڑھے چار بجے شیڈیول ہے وزیر خزانہ اسد عمر مینی بجٹ پیش کریں گے مینی بجٹ میں برامدی سیکٹر کے لیے مرات، سٹوک مارکٹ کے لیے پیکج اور فائلرز کے لیے بینکنگ ٹرانزیکشن پر ٹیکس کا خاتمہ شامل ہے حکومت مینی بجٹ میں نون فائلرز کے گرد دھیرہ مزید تنگ کرے گی ویڈھولڈن ٹیکس پر قرار رکھنے اور گاڑیوں کی خریداری پر بھاری ٹیکس کی ادائی کی کرنا ہوگی سرمایہ کاری کو مزید پر کشش بنانے کے لیے اعلانات بھی متوقع انکم ٹیکس چھوٹ میں بھی ردو بدل کا امکان حکومت مینی بجٹ کے ساتھ اہم بلز اور پالیسیز بھی پیش کرے گی ایف ای ٹی ایف کے تناظر میں انصدادے منی لانڈرنگ بل میں ترمین کا بھی امکان منی لانڈرنگ کو ناقابل زمانہ جرم قرار دیا جائے گا انہوں نے اپنے پانچ ماہ کی حکومت میں اپنا دوسرا بجٹ پیش کر کے اس بات کو شو کیا کہ ان کا پہلا بجٹ جو زمینی حقائق تھے اس کے برقص تھا عوام کے اوپر اور زیادہ بوجھ ڈال کے عوام کی مشکلات میں یہ کمی نہیں لائیں گے بلکہ میں سمجھتا ہوں عوام کی مشکلات میں یہ لوگ اضافہ کریں گے حکومت ایک آن میری بجٹ کے ذریعے ٹیکسس میں اضافہ کرنا چاہتی ہے پی پی رہنماء خوشید شاہ کہتے ہیں حکومت نے قرضے لینے کا ریکارڈ توڑ دیا مرتضی بہاب کہتے ہیں پانچ ماہ میں دوسرا بجٹ پیش کرنے کا مطلب ہے پہلا بجٹ زمینی حقائق کے برقص تھا ماریا مولک زیب کہتی ہے تیسرا بجٹ لائے جا رہا ہے جب سے حکومت آئی مہنگائی کا ایک توفان آیا ہوا ہے امپور کا ملزم شاہ حسین کی پانچ سال قید کی سزا برقرار رکھنے کا حکم ہائی کوچ کا فیصلہ کلعدم قرار دے دیا ملزم اہاتہ عدالت سے گرفتار خانہ سیکیٹیریٹ منتقل لاہور پولس کے سپورٹ کیا جائے گا ختیجہ کا کہنا ہے کہ فیصلے سے ثابت ہوا آواز اٹھائیں تو حق اور سچ کی جیت ہوگی سانہ ساہیوال پر وزیراعظم اور وزیراعلا استیفہ دیں سابق وزیراعلا پنجاب رانہ سناللہ کا مطالبہ جی آئی ٹی کو قوم کے ساتھ جراما قرار دے دیا کہا مسلم لیگ نون حکومتی جرامی کو مصرد کرتی ہے ملزمان کی گرفتاری کے باوجود نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درشیا گیا مودل چوم واقعے میں شہباز شریف نے اسی دن آلہ پولس افسران کو موکل کیا سانہ ساہیوال پر رپورٹ وزیراعظم کو پیش کر دی گئی حکومت پنجاب کے اقدامات سے بھی آگاہ کر دیا گیا رپورٹ میں سی ٹی ڈی افسران کو قتل کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے سی ٹی ڈی سربرا سمیت تین افسران کو تبدیل دو کو موطل کیا گیا اہل کاروں کے خلاف ای ٹی سی میں مقدمات چلائے جائیں گے فوار چودری کے مطابق وزیراعظم نے رپورٹ پر اتمنان کا اظہار کیا سانہ ساہیوال کی پنجاب اسیمبلی میں بھی گونج اپوزیشن کا جی آئی ٹی رپورٹ ایوان میں پیش کرنے کا مطالبہ ایوان میں شو شرابہ سپیکر جائز کا گھراؤ ایجنڈی کی کوپیاں پھار دیں سی ٹی ڈی لاہور کی جانب سے واقعے کی ایف آئی آر میں گاڑی کا نمبر غلط درج کیے جانے کا انکشاف میگا منی لانڈرنگ سکینڈل آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی زمانت میں چودہ فروری تک تک سی دونوں بہن بھائی اور دیگر ملزمان کراچی بینکنگ کورٹ میں پیش ہوئے تفتیشی افسر موجود ہے نہ ایف آئی اے کا ریکارڈ کیس کیسے چلائیں عدالت کا استفسار پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ ریکارڈ اور تفتیشی افسر کو آنے دیں پھر دیکھیں گے جج نے مقتصر سماعت کے بعد کاروائی ملتوی کر دی اسلام علیکم ایوائی نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف عبدالجببال اور میں ہوں مہوشت برسوم ہیڈلائنز آپ جان چکے خبروں کی تفصیل ایک بریٹ کے بعد qtv tutor.com you can learn by one-on-one live sessions or by easy to follow videos whenever and wherever you want so you can live by Quran teaching enrol today a true learning experience qtv tutor spreading the light of knowledge